ملتان انجمن طلبہ اسلام کے زیر احتمام تین وزا تجدید اہد وفا طلبہ کنونشن کا احتمام کیا گیا جس میں سیاسی سماجی مذہبی شخصیات اور آزاد کشمیر سمیت ملک بھر سے طلبہ نے شرکت کی اس موقع پر قائدین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ انجمن طلبہ اسلام عشق رسول کا سچا جذبہ رکھنے والے نوجوانوں کی ملک گیر تنظیم ہے نوجوان ملک و قوم کا بہترین سرمایہ ہے لہٰذا موجودہ دور میں ان کی کردار سازی پر توجہ دینے کی ضرورت ہے اس موقع پر قائدین کا خطاب کرتے ہوئے کہنا تھا کہ انجمن طلبہ اسلام کے تربیت یافتہ نوجوان ہمارا قابل فقر اساسا ہے اس موقع پر نومنتخب مرکزی صدر رمیز حسن راچہ اور سابق صدر آزم رانچہ نے ہزاروں طلبہ سے پاکستان کی سلامتی عامل کے لیے تجدید اہدے وفا کیا